اسلام علیکم پیارے بچوں آج جو کہانی ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں وہ ہے توتہ اور مینا توتہ اور مینا کی کہانی یہ کہانی بچپن میں کئی دفعہ میری والدانے سنائی ہیں کہ کسی گھو میں ایک قریب خاندان رہتا تھا کہانے کو کچھ بھی نہ تھا کئی کئی دن فاکوں میں گزر جاتے تھے ایک دن اس شخص نے اپنے بیوی بچوں کو لیا اور کسی بھی ران جنگل میں چل دیا وہاں پہنچ کر ایک بڑے درخت کے نیچے دھیرہ ڈال لیا اس شخص نے وہاں پہنچ کر اپنے بچوں کو مختلف کام بتانے شروع کر دیے بچوں نے نہایت جو شخروج سے بھاگ بھاگ کر عطاعت کی کسی کو صفائی کا کہا تو کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا کسی کو پانی لانے کا کہا تو کسی کو چولہ بنانے کا غرض ہر کوئی لگن سے اپنے کام میں جت گیا دونوں میاں بیوی درخت کے نیچے بیٹے بچوں کو کام کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اسی درخت کے اوپر ایک توتہ اور مینہ بھی رہ دیتے انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس پکانے کو کچھ نہیں لیکن تیاری بڑے زور و شور سے کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح کہ پکاؤ گے کیا اس آدمی نے ان کو جواب دیا کہ تم دونوں کو زبا کر کے پکاؤں گا اس پر توتہ اور مینہ ڈھر گئے انہوں نے آدمی کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے کدائی کر کے وہ نکال لو لیکن ہمیں زبا نہ کرو اس آدمی نے کدائی شروع کر دی جل ہی انہیں خزانہ مل گیا وہ بہت خوش ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا توتہ اور مینہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کو چڑھ دیئے لوگوں نے خوشحال لی کا راس پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اسی گاؤں میں ایک اور غریب خاندان بھی رہتا تھا اس نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بھی غربت سے نجات کے لیے یہی ترقیب آزمانے نکل کڑے ہوئے اسی درخت کے نیچے جا کر ڈیرہ لگایا انہیہ بیوی نے بھی اپنے بچوں کو صفائی لکنیاں جمع کرنے وغیرہ کا حکم دیا جس کو بچوں نے کمال ڈٹھائی سے ڈال دیا اور سنی انت سنی کر دی والدین جس کا کام کا کہتے بچوں ٹال مٹو سے کان لیتے توتہ اور مینہ نے ان سے بھی پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ضبع کر کے کانے آئے ہیں توتہ اور مینہ ہنسنے لگے اور ان سے کہا کہ کانے والے چلے گئے اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارے انداز و اتوار سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اور تمہارے بچے کان کے بغیر پل حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے آخر کار اس خاندان کو مایوسی کے عالم میں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا یہ کہانی تو فرضی ہے لیکن اس سے ملنے والا سبق بالکل حقیقی ہے جو لوگ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے منظم انداز میں جو تجہت کرتے ہیں وہ بلاخر اس منزل کو پاہی لیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ منزل یا مقصد کوئی بھی ہو اچھا ہو یا برا چھوٹا ہو یا بڑا اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی نسب لین تے کر لیں اور بظاہر اگر کامیابی کے چانس نظر نہ آتے ہوں اب تب بھی اخلاص یقین کی قوت کے ساتھ جدد جہت شروع کر دیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو یہی اللہ کی سنت ہے انسان جس چیز کے لیے جدد جہت کرتا ہے وہ اس چیز کے حصول کے راستے اس پر کھول دیتا ہے اور اگر کوئی فرد یا قوم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محض عرضوں اور خواہشوں سے ہی نتائج کی طالب ہو تو پھر ایسی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی اچھا بچوں آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک غریب خاندان تھا وہ بچارہ اتنا غریب تھا کہ تین تین چار چار دن وہ فاقے کرتا تھا لیکن پھر بھی اس نے حمد نہیں ہاری اور اس میاں بیوی نے سوچا کہ چلو آج ہم جنگل کی طرف نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح رزق دیتا ہے اور وہ چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئے اور ان کے بچے جو ہے وہ کام کرنے لگے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں اتفاق بھی بہت تھا اور اگر کسی میں اتفاق ہو تو اللہ تعالی بھی اس کا صلح ضرور دیتا ہے تو ان بچوں اور ماں باپ میں بہت اتفاق تھا اور ایک توتہ اور مینہ اوپر درخت کے اوپر رہتے تھے اور یہ میاں بیوی درخت کے نیچے بیٹے ہوئے تھے تو توتہ اور مینہ نے ان سے پوچھت کہ آپ کے بچے تو چولا بنا رہے ہیں کوئی کیا کر رہا ہے لکڑیاں جمع کر رہا ہیں لیکن کانے کو تو ذرہ سی بھی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بس پھر میاں بیوی نے کیا کہا کہ ہم لوگ آپ کو کہا جائیں گے تو وہ بیچارے تو اتنے سہمیں سہم گئے اور ڈھر گئے کہ یہ تو واقعی میں ہمیں کہا جائیں گے ان کے پاس تو ویسے بھی کچھ کانے کو نہیں ہیں اور یہ بھوکے بھی ہیں لیکن پھر اس نے ان میاں بیوی نے توتہ مینہ نے ان میاں بیوی کو بتایا کہ اس فلان درخت کے نیچے ایک خزانہ ہے پس پھر کیا تھا میاں بیوی اور بچوں نے مل کر وہ ادھر کدائی کی جگہ کا کودہ اور اس سے اتنا بڑا خزانہ نکلایا اور اس میں اتنے ترہ ترہ کے زیبراتے مال و دولت تھی اور ہر چیز اس میں موجود تھی تو بس یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس نے سوچا کہ اب ہمارا جنگل میں کیا کام ہے اب تو ہمارے بیارے نیارے ہو گئے اب ہمیں اپنے گھرگ چلنا چاہیے اور اس نے اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا اور وہ آرام سے اپنے گاؤں واپس لوٹے تو جب واپس آگئے اپنے گاؤں تو لوگ انہیں پوچھا کہ آپ تو جنگل گئے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس تو کانے کو بھی کچھ نہیں تھا لیکن اب آپ کے پاس یہ مال دولت کہاں سے آئی تو انہوں نے بتایا کہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہمیں تو تامینہ نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے پلان درخت کے نیچے خزانہ جو ہے وہ چپا ہوا ہے اور اس خزانے کو ہم نے وہ جگہ کو دی اور اس خزانے کو نکالا اور اس طریقے سے ہم جو ہے امیر ہو گئے تو ایک اور غریب آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس نے بھی اسی طرح کیا جس طرح اس نے پہلے والے آدمی نے کیا تھا وہ بھی اپنے بچوں سمیت بیوی سمیت جنگل کی طرف نکلے اور جنگل جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اسی طرح تو تامینہ نے ان سے بھی پوچھا اور انمیہ بیوی نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے والوں نے دیا تھا کیونکہ جب وہ گاؤں پہنچ گئے تو اس نے انہوں نے ساری سٹوری سنائی تو بس یہ لوگ سیکھ کے آئے تھے سیکھ کے آئے تھے جنگل کے اب ہم سے بھی اگر تو تامینہ سوال کرے گا تو ہم بھی اسی طرح جواب دیں گے جس طرح انمیہ بیوی نے جواب دیا تھا تو بس جب یہ لوگ جنگل آگئے تو تامینہ نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے انہوں نے کہا ہم اس طرح آئے ہیں تو بس سارا واقعہ سنایا تو تامینہ نے کہا کہ چلو جاؤ دفع ہو جاؤ آپ لوگ وہ نہیں ہوں جس طرح ان لوگ میں اتفاق تھا اور اتفاق میں تو برکت بھی ہوتی ہے تو کہا کہ نہیں جاؤ وہ اچھے لوگ تھے اور آپ نہیں کر سکو گے یہ کام بس یہ واپس مایوس لوٹ آئے اپنے گاؤں اور یہ امیر بھی نہیں ہوئے کیونکہ ان لوگوں میں اتفاق نہیں تھا بچوں سے جس کا کام کا کہتے بچے ٹال مٹول کرتے سوستے بس انہوں نے پھر کچھ نہیں کمائے اور واپس اپنے گاؤں خالی ہاتھ لوٹ آئے اس سٹوری اور کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اتفاق سے رہیں تو اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم بھی امیر ہو جائیں گے کیونکہ جو لوگ اتفاق سے رہتے ہیں وہ ضرور اتفاق کی برکت کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے اور جو لوگ اتفاق سے نہیں رہتے وہ غریب کے غریب بھی ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ اتفاق سے کام لیتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو پا لیتے ہیں اور یہی آج کی سٹوری تھی اور اس سے ہمیں یہی جو ہے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اتفاق سے رہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہو اور ہمیں بھی دنیا کی ساری خوشیاں اور مال و دولت ملے اب یہ اسی کہانی کو ہم آپ کے ساتھ پشتوں میں شیئر کریں گے خاند ہماری زندگیوں کو ہمارے جہتے ہیں اور ان کو بھی 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 ب權 اور ان کو اتفاق ڈسنگیر کریں گے چیتنی سجشید او لحظات کی سو سسد جو منزل جو منزل جو منزل جو منزل جو منزل منزل جو منزل جو منزل چیتست انتظام خواست ل若 موسیقی 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 اگر چرگانی اگر بمگالا لیکو بخرو بس دای دا خزانه چی ور تا ملو شو پای تفاکی هر سا او کنستلو کنستلو خورا خزانه با تا ملو شو بس بی بچو تا وی را زی بچو زنگا پا دیزنگل کیو سکار دی زی چی لاد شو کشالو گڑی دل و سکولی را روانو چی کری با لو کتل دا سکولی کپریم با چولی خراکونی رالو کوری خکولی کائی وطی دا ولی تا سخ بدری دی رزی نهارا پیروولا روطای وم در کرنو دا تا سولی دا سپا مستا یا پا جاش کرالی تا ستا خزانه ملو شو سن دای ور تا وی آو کنوی در شعرات خزانه ملو شو دا روغی ونوی رشتی وی بس ترول خلق و تا حیران شو بس چی یو بل غریب دا که سواری دا کنو آغا مملارو اک کونی لانده کنستو آغا توتو آغا توتو آغا توتی و آغا خارو آغاینم دا سوالو کو وی دا غا بای دا تا سو دل تسل را غلی یا نو دا آغای بچی دا نا بیتفاکو و نا راستو سوس چه مورو پلارو با تاوی یو کارو کوای نیکو او چه کولو بیم دا سی رو رو بی کولو نو بس توتی و خارو دا برا نا کتل نو دا خدا تو لکی سو ریده لی با نو دا چه توتی و خارو و تا سل را غلی یا ای زنگلو تا وی چه را غی نا دا آغا ای و تا وی مونگو تا آغا سری تو لکی سو کا ای چه مونگو مخانان شمونگو تا ما خزانه و خیاغو ای ززا وی نو ای گنی تاسو با بیامونگو خرو ای چه تاسو منت خزانه نا خیاغو دا ای و تا آغای و پور پخندگانه وی زی زی تاسو بی اتفاک خلک خزانی مزانی نشوڑای ویتا سوزایی لاد شوڑای بس خکل دای اندک کسی خاپا کور تارا علا لاؤ اس سمتنا انشوڑا لدائی که بی اتفاقی و او غی که اتفاق کنا نو پدی وجا مانگا پدی نتیجاو رسیدو چه پا اتفاقی واکی دیر برکتی او مولن پا کاری چه اتفاق سروسو او داغ سی سنگا چه غی تا خزانا میلاو شوکنا چه اتفاقیو دا یو غریب سوڑی او دا بلدویم چلاڑو دا دای پا بچوکی اتفاق نو پا دای کورکی اتفاق بلکل نخز خوابن که و نو بچوکو نو دای تا خزانا میلاو نشو او داغ سی غریب پا غریب پا تیشو او چه چاک اتفاقی نو آغای بی شک که غریبی خو محنتو که اتفاق نکار والی از خدی پاکی پا جونکی برکت راولی او داغ سی حقا کسی ختمو او بیا ببری کسی سرش انشاءاللہ حزیر شو لا اللہ پا